اسلام علیکم جی میرا نام پروفیسر آمی راوان ہے اور میں کمسلٹن افتلمولیجس ہوں شیفہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں اور مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں اس میں ایک خاص قسم کی لیزر یوز ہوتی ہے اس سے ہم آنکھ کی شکل کو اس طرح تبدیل کر لیتے ہیں کہ وہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا عمر کے لحاظ سے لیسک کسی بھی ایج میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی آنکھ کے اندر سفید موتیاں نہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ایج یہ ہے کہ 18 سال کے بعد جب آپ کا اینک کا نمبر سٹیبل ہو جائے اس وقت کر لینا مناسب ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا کورنیا بہت تھن ہے اور اس میں لیزر یہ کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ مزید کمزور ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو مریض کی نظر بہتر ہو جائے لیکن آگے جا کے پھر نمبر واپس آ سکتا ہے پروسیجر کے بعد یوزلی میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ پانی کی یوزر آنکھ کے اندر پانی نہ جائے وہ تقریباً دو تین دن آپ احتیاط کر لیں لیسک سیجری ایک پروسیجر ہے جو ہم گلاسے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں کافی سمپل سا پروسیجر ہے کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سیجری ہے ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے اور اس میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور دونوں آنکھیں ایک ساتھ ہی کرتے ہیں اس پروسیجر کو کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی لیزر یوز ہوتی ہے اس سے ہم آنکھ کی شکل کو اس طرح تبدیل کر لیتے ہیں کہ وہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں ہم کوئی لینڈز وغیرہ آنکھ کے اندر نہیں ڈالتے بس آپ کی آنکھ کی اوپر والے حصے پر کچھ اس طرح کی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو گلاسز سے چھوٹکارہ مل جاتا ہے اچھا اس پر ایک تو اس پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ آپ کی گلاسز کا نمبر کیا ہے خاص طور پر مائنس میں جو نمبر ہیں وہ ہم آٹھ یا نو نمبر تک آسانی سے کر سکتے ہیں پلس میں نمبر جو ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایک خاص حد تک کر سکتے ہیں جس طرح پلس فور سے زیادہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم گلاسز کا چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ایکچول نمبر کتنا ہے پھر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا کارنیل سکین ہونا چاہیے اس میں آپ کے کارنیا یا سامنے جو کلیر فلم ہوتی ہے جس کو ہم پتلی بھی کہتے ہیں اس کی ہیلتھ کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ ہیلتھی ہے اس میں کوئی ایسیو تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ لیسک پروسیجر کر لیں اور بعد میں پرابلم آ جائے عمر کے لحاظ سے لیسک کسی بھی ایج میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی آنک کے اندر سفید موتیا نہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ایج یہ ہے کہ 18 سال کے بعد جب آپ کا اینک کا نمبر سٹیبل ہو جائے اس وقت کر لینا مناسب ہوتا ہے چالیس سال کے بعد جو ہم بہت ضروری مریض کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قریب کی گلاسز تو آپ کو لگانی پڑتی ہیں تو اگر آپ پروسیجر کراب ہی لیتے ہیں تو دور کی تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی لیکن قریب کی اینک آپ کو لگانی پڑے گی اس پروسیجر کے تھرو ہم میوپیا جس کو ہم شورٹ سائٹڈ بھی کہتے ہیں دور کی نظر جو کمزور ہوتی ہے نیر سائٹڈ جس کو ہم ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں اس میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اسٹیگمیٹیزم جس طرح کسی کا سیلنڈریکل نمبر ہے یا میکس نمبر ہے تو ان تینوں کنڈیشن میں ہم اس کو گلاسز سے چھوٹکارہ دلا سکتے ہیں نہیں ڈائیبیٹیز میں جو لیزر استعمال ہوتے ہیں اسے ہم آرگن لیزر کہتے ہیں جو لیسک میں لیزر استعمال ہوتا ہے اس کا نام فیمٹو لیزر اور اگزائمر لیزر ہے تو یہ دونوں لیزر مختلف ہیں اور ڈائیبیٹک پیشنٹس میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے زیادہ افیکٹیو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 سال سے لے کے 50 یئر کی ایج تک پیشنٹ کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر آنکھ میں ہمارے کیٹریکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان مریضوں میں ہم پھر ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کیٹریکٹ اسٹریکشن کر کے ملٹی فوکل لینز ڈال جائیں جو دور قریب اور انٹرمیڈیٹ کی نظر کو بہتر کر سکتا ہے سب سے پہلے تو پروسیجر کے دوران انفیکشن کا رسک ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے ہم انٹی بیوٹک اور سٹیرائیڈ ڈروپس دیتے ہیں وہ مریض نے استعمال کرنے ہوتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں ڈرائنس کا چانس ہوتا ہے تو تین سے چار مہینے جو شروع کے ہیں اس میں ہم آرٹیفیشل ٹیرز دیتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھ میں ڈرائنس نہ ہو تو اس کے علاوہ تو بہت سکسیسفل ہے اتنا سکسیسفل پروسیجر ہے کہ پائلٹس کو بھی علاؤ ہے یو ایس آرمی، یو ایئس ائر فورس، یو ایس نیوی وہاں لوگ جب بھی اپلائی بھی کرتے ہیں تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ کوئی سیف پروسیجر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب پروسیجر آپ کا ہو جائے گا تو ہلکی سی بلرنگ نارمل ہے تو اس دن تو آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا نیکس ڈے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی ویجن آلموسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی ریکاور ہو چکی ہوتی ہے تو نیکس ڈے سے ویجن کافی بہتر ہو جاتے ہیں بلکل جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کورنیل سکین بہت ضروری ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا کورنیا بہت تھن ہے اور اس میں لیزر یہ کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ مزید کمزور ہو جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو مریض کی نظر بہتر ہو جائے لیکن آگے جا کے پھر نمبر واپس آ سکتا ہے تو اس کو ہم پوسٹ ریفریکٹیف سیجری اکٹیزیا کا نام دیتے ہیں اچھا افیکٹیفنس کے لحاظ سے تو اگر آپ کے کورنیا ہیلتی ہے تو پھر تو آپ کا نمبر نہیں آئے گا لیکن جیسا کہ ایج کے ساتھ ہماری آنکھ کے لینڈز میں بھی تبدیل آتی ہیں اس کی فلیکسیبیلٹی فرق پار رہی ہوتی ہے اسی لئے ہمیں فورٹیز کے بعد قریب کی گلاسز لگانے پڑتے ہیں یا کیٹرکٹ آ سکتا ہے تو اگر لینڈز میں تبدیلی آ رہی ہیں تو پھر ہمارا نمبر دوبارہ سے آ سکتا ہے لیکن اگر آپ کا لینڈز ہیلتی ہے کورنیا بھی ہیلتی تھا جب ہم نے لیسک کیا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کئی میں مریض جو اپنے دیکھتے ہوں وہ سکسٹی یئر کی ایج میں بھی ان کی ویجن اچھی ہوتی ہے قریب کی گلاسز لگا رہے ہوتے ہیں لیکن دور کی انہیں گلاسز کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کرائیٹیریاز کو فالو کر رہے ہیں ایک دفعہ ہی آپ اس پروسیجر کو کرتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ دونوں آنکھیں اٹ اٹ اٹائم ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ویجن بھی یہ کہ دونوں آنکھوں کی اٹ اٹ اٹائم ہی نیکس ڈے بہتر ہو جاتی ہے شفا میں بلکل ہم سب ڈاکٹر حضرات یہ پروسیجر کر رہے ہیں لیکن یہاں پر نہیں کر رہے ہیں ایکشلی ہمارے پاس جو اس کی مشینری ہے یا لیزرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ کسٹ اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے اور لیزرز جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو بلکل ہم لوگ ادھر کنسلٹیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں پوسٹ پروسیجر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایکشلی پروسیجر ہم کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں تو کسٹ اس کی ویری کرتا ہے رفلی اس کی کسٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے ون لیک ایٹی تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو این اہیف لیکس تک ہو جاتی ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی پروسیجر کے بعد یوزلی میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ پانی کی یوزرز آنکھ کے اندر پانی نہ جائے وہ تقریباً دو تین دن آپ احتیاط کر لیں اس کے علاوہ ملے نہ آنکھوں کو دو تین دن سنگلاسز باہر لگا لیں گھر کے اندر تو وہ بھی ضرورت نہیں ہے بہت ضروری چیز جو ہے وہ ڈرابز کا استعمال کرنا وہ آپ نے دو سے تین ہفتے ڈرابز استعمال کرنے ہیں آرٹیفیشل ٹیرز جو ہے وہ تین سے چار مہینے کرنے ہیں تو اس کے علاوہ فون یوزیج کمپیوٹر یوزیج پہلے دن تو میں منع کرتا ہوں لیکن ایک دو دن کے بعد بلکل کر سکنا ہے کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گلاسز سے مکمل نجات مل جائے گی اس پروسیجر کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اور جس طرح کچھ لوگ کنٹیکٹ لینز بھی یوز کرتے ہیں لیکن پھر ان کو کنٹیکٹ لینز کے ساتھ پرابلم آ جاتے ہیں الرجی کی وجہ سے یا آنکھوں میں ڈرائنس ہو رہی ہوتی ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح آپ نے کنٹیکٹ لینز لگانے ہیں رات کو اتارنے ہیں تو آپ کو مکمل سپیکٹیکل انڈیپینڈنس مل جاتی ہے کنٹیکٹ لینز کی یوز بھی نہیں ہوتی اور ویژن کی بھی کلیریٹی لیسک کے بعد وہ گلاسز سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے خاص طرح پر جن کا نمبر بہت زیادہ ہے مائنس فائیو، مائنس سیکس، مائنس سیون تک ہے تو ان کو تو بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے وہ تو جب سب سے پہلے اٹھتے ہیں صبح وہ اپنی گلاسز نونتے ہیں تو وہ ان کی تو لائف چینج ہو جاتی ہے اس پروسیجر کے بعد جہاں تک رسک کا تعلق ہے وہ اس پہ بہت ضروری تو انفیکشن کا رسک ہے وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے تو اس کا بھی رسک اگر میں کہوں تو بہت کام ہے نہ ہونے کے برابر اور انٹی بیٹکس اس کو پرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈلی ایکٹیزیا کا رسک ہم نے بات کی کہ خدا نہ خاصتہ آپ کی پتلی تنی کمزور ہو جائے کہ آگے پھر آپ کو گلاسز لگانے پڑھیں یا ایون پتلی تبدیل کرنی پڑھیں اس کا رسک بھی بہت کم ہو گیا جس طرح ہمارے پاس اچھے کورنیل سکینز آگئے ہیں مختلف مشینز آگئی ہیں تو وہ ہم اس کی مکمل جانچ پرطال کر کے ہی پھر یہ پروسیجر کر رہے ہوتے ہیں فالوپس کا ایک پہلا فالوپ تو ہم رکھتے ہیں ونٹو ٹو ڈیس آفٹر در پروسیجر اس کے بعد یوجلی ٹو ٹو ٹری ویگز کوئی فالوپ کے پھر ضرورت نہیں ہوتے لوگ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں اور ایک تو اپنی ڈائٹ بیلسٹ ہونی چاہیے جو بھی موسمی فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں میٹ ہے ان سب چیزوں کا استعمال کریں دوسرا آپ کی آنکھوں کا چیک اپ بہت ضروری ہے تو میری ایڈوائیس ہوگی کہ ریگلرلی اپنی آئیس کا چیک اپ کرائیں ایوری ٹو ڈیرلی چیک اپ کرواتے رہیں فورٹیز کے بعد اس کو بے شک ون یر پہ لے آئیے تاکہ آپ کی آئیس چیک ہو رہی ہیں اور اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں آپ گلاسز لگائیں اپنا چیک اپ کروائیں اور اس سے آپ کو بہتر بھی نظر آئے گا اور آپ بہتر محسوس کریں گے اچھا بچوں میں بہت ضروری ہے کہ وہ ایک تو ٹی وی کے بہت کلوز نہ بیٹھیں دور سے ٹی وی دیکھیں دوسرا بہت ضروری چیز ہے کہ گیجٹس کا ایک حد تک استعمال کریں بہت زیادہ استعمال اگر آپ ان کو موبائل دے دیں گے بچوں کو یا ٹیبلیٹس اور ہر ایک تو ان پر رہیں گے تو اس سے بھی ان کی جو نظر ہے وہ کمزور ہوگی ان میں مائی اوپی ایڈیویلپ ہو جائے گا جس کا مطلب ان کی شورٹ سائٹڈ نظر تو بہتر ہو جائے گی لیکن دور کی نظر ان کی کمزور ہو جائے گی تو کائنڈی بیلنس رکھیں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز بھی کریں اور اپنے کام بھی کریں انیئر کے لیکن بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے